یہ جو آپ ناخون کاٹتے ہیں یہ جسم کا حصہ ہے بال اور ناخون یہ دو چیزیں ہیں یہ جسم کا حصہ ہے اور جب آپ ناخون کاٹتے ہیں اللہ نے ان کے اندر حص نہیں رکھی کٹنے کی ورنہ ناخون میں آپ روز آپ کو چیخیں ہاتھ پاؤں کے ناخون کاٹ لیں کسی ٹیشو میں یا سفید لٹھے کے کپڑے میں اس کو ڈال دیں اور اول آخر تین دفعہ درود پاک کے ساتھ اس پہ ایک تصفیح پڑھیں انہا لالہ و انہا الہی راجعہ اور اس تصور کے ساتھ کہ مولا میری جتنی مصیبتیں کرزیں بیماریاں تکلیفیں جادو جنات اثرات بندشیں ناکامیاں پریشانیاں مشکلات والا ساری مر گئیں ختم ہو گئیں جیسے ہم کسی کے مرنے پہ کہتے ہیں انہا لالہ و انہا الہی راجعون ایک تصویح صرف کیا فیدہ ہوتا ہے کسی نے آزمائے کیا کفیل نے خروج لگا دیا پاسپورٹ دبایا ہوا تھا خروج نے لگاتا تھا ایک اور کچھنیاں تھی بغل میں جو ہوتی ہیں گلٹیاں وہ ختم ہو گئیں جی خاموش ہو گیا جی موکے نکلے ہوئے تھے ختم ہو گئے جی اور اور کسی کو کیا ملو سخت بیماری میں تھا یہ عمل کیا اور دماغی ڈپریشن اور حصہ ختم ہو گیا آج کی بڑی خطرناک بیماری ہے آج کے معاشرے کے جی لائٹ پولائٹ رہتا ہوں ہلکا پھلکا رہتا ہوں جی بولیں کیا ملا کیا پایا اس عمل سے جی جسم کی کوئی بھی علت ہو اور وہ نہ چھوٹتی ہو اور اس کو اگر چھوڑنا ہے تو اس عمل کا ساتھ ہے